السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں KFC اور مکڈونڈ سے کئی گناہ اچھے فرنچ فرائز وہ بھی گھر پر آسانی کے ساتھ صرف 8 سے 10 میٹ میں یہ فرائز اتنے کرسپی تیار ہوتے ہیں وہ بھی بغیر بریڈ گرمز کے صرف میدہ اور چند ایک مثالوں کے ساتھ یہ فرنچ فرائز بن کر تیار ہو جاتے ہیں فرنچ فرائز ویسے تو ہر ایک کو بنانا آتی ہیں لیکن اگر آپ ایک بار اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو یہ فرنچ فرائز ضرور پسند آئیں گے کیونکہ ہم اس کو بلکل نئے انداز سے بنا رہے ہیں تو چلیے جی اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے سوپر ڈلیشیس سوپر کرنچی پٹیٹو مسالہ فرائز بنانے کے لیے یہ ہم نے تین بڑے سائز کے آلو لیے ہیں آلووں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دھولیا ہے کیونکہ آلووں کے اندر کافی مٹی ہوتی ہے تو اس لئے آپ آلووں کو اچھے طریقے سے دھو کر خوشک کر لیجئے گا یہ ماشاءاللہ سردگوں میں بہت اچھے اور ایک دام فریش تازے آلو آ رہے ہیں تو ان سے یہ فرائز بہت ہی امیزنگ بنتے ہیں اب ہم آلووں کا چھلکہ رومو کریں گے اگر آپ یہ چھلکے کے ساتھ بھی یہ فرائز بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم چھلکہ رومو کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک پٹیٹو کا چھلکہ رومو کر لیا ہے اسی طرح ہم یہ تمام پٹیٹو کا چھلکہ رومو کر لیں گے ویسا تو فرائز ہر ایک کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے یہ فرائز بنائیں گے تو یقین مانے سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تمام پٹیٹو کا چھلکہ رومو کر لیا ہے اچھا جی اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی یہ پٹیٹو کو جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ویس مت کیا کریں اس سے بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت زبردہ سی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں نے کومرس میں مجھے بتا دیا کہ آپ پٹیٹو کی چھلکوں سے ریسپی بنانا بتائیں تو انشاءاللہ میں وہ ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اب ہم پٹیٹو کی کٹنگ کریں گے پٹیٹو کی کٹنگ کرنے کے لیے پہلے ہم اس طریقے سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کریں گے اور اب ہم فنگر کی شیئر میں اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لمبائی میں کٹنگ کریں گے یہ جو بڑے پٹیٹو ہوتے ہیں اس سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی زبردہ سے یہ فرنچ فرائز بنتے ہیں اور جب بھی آپ فرنچ فرائز بنایا کریں تو بڑے سائز کی آلو یوز کیا کریں میری فیملی والے یہ آلو مسالہ فرنچ فرائز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یقینی جس طریقے سے یہ میں آج آپ کو بنانا بتا رہی ہوں اگر آپ اس طریقے سے یہ بنائیں گے تو آپ کی فیملی والے یہ ضرور پسند کریں گے اگر آپ کو ہلکی پلکی بوک ہو چائے کے ساتھ کھانے ہو یا اپنے بچوں کو لنچ میں دے کر بیٹھنے ہو تو یہ بہت ہی آسانی سے جڈ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طریقے سے یہ پٹیٹو کی کٹنگ کر لی ہے اسی طرح ہم یہ تمام پٹیٹو کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پٹیٹو کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ہم نے ان کو اچھے طریقے سے خوشکا لیا ہے دھونے کے بعد آپ کسی سٹینر وغیرہ میں ان کو مکمل ڈرائی کر لیجیگا اچھا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آلو کو مکمل خوشکا لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد انڈے یہ ہم ایک ایک انڈہ توڑ کے اس طریقے سے ڈالیں گے کیونکہ اگر ایک انڈہ بھی خراب ہو تو سارا بیٹر خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ اس طریقے سے ایک ایک انڈہ توڑ کر ڈالیے گا انڈے شامل کرنے کے بعد ہم اس میں مثالیں ایڈ کریں گے مثالوں میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے کٹی لال میچ چائے کا ایک چمچ آدھا چمچ ہم اجوین ڈالیں گے اور آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں سرکھ لال میچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ دھنیا پاورڈر چائے کا ایک چمچ یا ڈیڑ چمچ آپ اپنے مرجس سے ڈال سکتے ہیں ہسب زائقہ ہسبے ٹیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ایک چمچ ایک چمچ ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے فرنچ فرائز کو کرسپی کرنے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے رائز فلور یعنی چاول کا آٹھا تین چمچ رائز فلور یعنی چاول کا آٹھا ڈالنے سے ایک تو یہ کرسپی بنتے ہیں دوسرا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے اچھا جی اب ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب میدہ میدے کو ہم چھان کر ڈالیں گے یہاں اپنی مرضی سے سپیسز کم یا زیادہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ چٹ پٹا کھانا چاہے تو آپ اس میں مزید مسالے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ کرمز بن جائیں اگر آپ یہاں چارڈ مسالہ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ فرنچ فرائز بناتے ہیں تو کچھ دیر رکھنے کے بعد یہ نرم پڑ جاتے ہیں جو کھانے میں بلکل دل نہیں کرتا لیکن اگر آپ اس طریقے سے یہ مسالہ فرائز بنائیں گے تو یہ اگر آپ دو دن بھی رکھیں گے فرائی کرنے کے لئے ہم نے آئل کو گرم کار لیا ہے بہت زیادہ آپ آئل کو گرم نہ کیجئے گا کیونکہ یہ پٹیٹو کچھے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا ٹائم لیں گے آپ یہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں ٹائم پرشان نہ ہوئے گا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے یہ بلکل ایسا نہیں ہوگا یہ تھوڑے سی کرسپی ہونے کے بعد خود ہی الگ ہو جائیں گے ابھی سے میرے بچوں کو پتا چل گیا ہے کہ ماما پٹیٹو مسالہ فرائیز بنا رہی ہے تو بچی ابھی سے انتظار میں لگ گئے ہیں کہ کب یہ فرائی ہوں گے کب ہم اس کو کھائیں گے کیونکہ یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں سپیشلی یہ میرے بچے تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے اپنی فیملی کو بنا کر دیں گے تو بچے بڑے سب اس کو بہت شوق سے پسند کریں گے ان فرنچ فرائیز کو پکانے میں تقریباً سات سے آٹھ میٹ لگتے ہیں اور ایک دم یہ کرسپی ہو جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے ہلکا ہلکا گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے اب ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طریقے سے مکس کرتے رہیں گے جب تک مکمل گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور یہاں بہت زیادہ تیز فلیم پر آپ فرائی نہ کیجئے گا بلکل آپ لوٹو میڈیوم آج پر فرائی کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہوں گے کافی حد تک یہ ہمارے پٹیٹو فرائیز تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیارا سا ماشاءاللہ گولڈن کلر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پٹیٹو کے اوپر کتنے زبردار کرمز بنے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے چکن سے بنائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سے ہمارے یہ فرائیز تیار ہو چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے اگر آپ مزید ان کو کلر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں لیکن ہم اتنا ہی فرائی کریں گے اسی طرح ہم یہ تمام کے تمام پٹیٹو فرائیز فرائی کر کے تیار کر لیں گے بہت ہی کرنچی بہت ہی زبردار کھانے میں لا جواب مسالہ پٹیٹو فرائیز ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ بھی ایک بار اس طریقے سے بنا کر دیکھیں یقین مانے آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھیے کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی نئی ریسپی بنا ہوں سب سے پہلے آپ کو مل جائے تیکس فر واشنگ اللہ حافظ